امریکہ کے ساتھ مضبط اور تعمیری تعلق ہے ضروری نہیں ہر معاملے پر اتفاق ہو ملکوں کے درمیان امور پر اتفاق اور اختلاق رہتا ہے نگرام عزیز اعظم انوارالحق کاکر کا ہاورڈ یونیویسٹری کے طلبہ سے گفتگو میں کہا امریکہ کے ساتھ طویل مدتی شراکدار چاہتے ہیں امریکی معاشرہ ایک متنہ حیثیت کا حامل ہے گزشتہ دو سو برسوں میں امریکہ نے زبردست ترقی کی موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ سے قریبی تعبون ہے ریاست اور عوام کے درمیان ایسے سماجی معاہدے پر یقین رکھتے ہیں جہاں عوام کے حقوق کا تحفظ ہو امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف طویل جنگ لڑی مجھے نہیں معلوم کہ آئی ایم ایف کو ایک دشمن کے طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے وسائل اور اخراجات میں توازن نہ ہونا ہے بچلی کے اضافے بلو کے خلاف تاجیر اور شہری صرافہ احتجاج راپنڈی اور پشاور سمیت کئی شہروں میں احتجاجی ریلیاں ریلی کے شرکا کے وابدہ اور حکومت کے خلاف ناری مظاہرین نے سرکل روڈ پشاور کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا بچلی کے بل نظریہ تیش حکومت سے بچلی بلو میں اضافہ پوری واپس لینے کا مطالبہ جماعت اسلامی کا راپنڈی پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کارکنان کی جانب سے واسہ اور آئسکو حکام کے خلاف ناری بازی مظاہرین واسہ دفتر راپنڈی کے باہر احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں بچلی بلو کے خلاف تو احتجاج اور عوامی ردیعمل انتظامیہ خوف صدا دفاتر اور تنصیبات کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی طلب کر دی بچلی بلو نے سارفین کو ہلا کر رکھ دیا پاکستانی سارفین دنیا کی مہنگی ترین بچلی استعمال کرنے واحدوں میں شامل بچلی کے موجودہ بلو کا کوئی سر پیر نہیں بلو میں شامل ٹیکسز، سرچارچ، اڈیشنل سرچارچ اور ارجسمنٹ سامن منمانے ٹیکس لگا کر سو یورٹ سے کم بلو کی ہزاروں میں وصولی عوام خودکشیوں پر مجبور سارفین کا کہنا ہے موز اور مہنگائی کا مقابلہ پہلے ہی دشوار تھا اب بھاری بھرکم بلو نے عوام کا دیوالیاں نکال دیا مہنگائی کی بیٹری چارچ عوام پریشان کراچی سے خیبر تک مہنگائی کی دھوائی سبزیاں بھی عام عوام کی دسترس سے دور کمرتور مہنگائی سے عوام فاقع کرنے پر مجبور مزفرہ باہ سمیت گردن عوام میں مہنگائی کے واحد جاری بازار میں آلو کی فی کلو قیمت ایک سو پچاس روپے جبکہ پیاس قیمت ایک سو تیس روپے تک جا پہنچی ٹیمارٹر ایک سو بیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگا فریشبین دو سو پچاس روپے کچالو اسی روپے جبکہ پھول گو بھی ایک سو پچاس روپے میں فی کلو میں فروخت ہونے لگی ٹینڈا ایک سو پچاس روپے فی کلو شملا مرچ دو سو پچاس روپے جبکہ بیگن ایک سو پچاس روپے فی کلو بھکنے لگے شہریوں کا حکومت سے بنیادی ضروریات زندگی پر رلیف دینے کا بطالبہ دریائے ستلوچ کا سلاحبی پانی زلاوی ہاری میں دو انسانی جانیں نکل گیا مقامی شک جانوروں کو چارہ لاتے ہوئے پانی میں ڈوب کر جان بھاگ سہوکا میں بھی سلاحبی پانی نے بائیس سالہ نوجوان کی جان لے گی دریائے ستلوچ نے پانی کے سطح میں مسلسل اجافہ درشنو دہاز زریعہ بھارت کی جانب سے دریائے ستلوچ میں چھوڑا کیا پانی کریلا گنڈا سنگ والہ میں داخل ہیڈ ورکس اسلام پر پانی قیامت ایک لاکھ سے زیاد ریکارڈ ہزاروں اکڑ فسدے انشیبی بستیاں زریعہ درشنو دہاز ڈوب گئے ردیکہ پتن کے مقام پر پانی کے سطح بلند ہونے سے سلاحبی پانی نے علاقے میں تباہی مجھا دی پچاسی سے زائد عبادیوں میں پانی داخل ہونے سے زبینی رابطہ منکتا ہو گیا لوگ گروں میں محصور ہو کر رہ گئے پاکستان آرمی کی سلاحب ضدکان کے لیے اندادی سرگرمی آنکھ جاری ہے سلاحب متاثرین کے لیے فری میریکل کیمپس قائم کر دیئے گئے سابق عزیر اعظم شباز شریف نے نواز شریف کی وطن واپسی کا بازابطہ اعلان کر دیا نواز شریف سے مراقعات کے بعد میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہا کہ مشابرت کے بعد نواز شریف کی اکتوبر میں واپسی کا فیصلہ کیا گیا نواز شریف وطن واپس آ کر قانون کا سامنا کریں گے اور انتخابات میں نون لیگ کی قیادت کریں گے اتصاب وقت کی ضرورت ہے بلا امتیاس ہونا چاہئے پاناما میں نواز شریف کا دور دور تک نام نہیں تھا نواز شریف کو سازش کے تحت پاناما کیس میں ملوث کیا گیا اکاما کیس کا فیصلہ بدنیتی پر مپنی تھا چار سو پاکستانیوں کے پاناما میں نام تھے کسی نے اوچھا نہیں گیا عمرتہ بندیال کو چیرمن پیچھائے کا خیال آ گیا یہ دوہرہ میں آ رہے چند افراد کی وجہ سے پاکستان کی نظام انصاف کو تباہ کیا گیا ہم نے وقت پر اسمبلی تحلیل کر دی شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی زمداری ہے پیپلز پارٹی انتخابات نوے روس میں کرانے پر ڈٹ گئی پیپلز پارٹی کی سینچرل اگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شہری رحمان نے کہا کہ الیکشن نوے روز سے آگے گئے تو آئینی بوران پیدا ہوگا ہمیں کہا گیا تھا مردم شماری نوٹیفائی کرنے سے الیکشن آگے نہیں جائیں گے جب سیٹے تبدیل لئی ہوئیں تو پھر الیکشن آگے نہیں لے کر جا سکتے الیکشن نوے دن میں ہونے چاہئے یہ پارٹی کی متفق کا رائے ہے مردم شماری پر ہمارے کولو فیل میں کوئی تزاد نہیں کیر ٹیکر کہیں جیر ٹیکر نہ بن جائیں اقتصادی صورتحال انتہائی سنگین ہے گورنر سنگ کامران ٹیسوری نے کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بل دوہزار تیس کو دستخط کیے بغیر واپس کر دیا گورنر سنگ کا کہنا ہے کہ بلکس سیکشن فورٹین ون کے تحت دیگر جامعات کے برحقس میئر یا ایڈمنسٹریٹر کو یونیورسٹی کا پرو چانسلر بنایا گیا یونیورسٹی میں پرو چانسلر کے کردار کو دیگر جامعات کے مطابق کرنے اور الہا کے اس کے خاتمی کی سیکشن پر دوبارہ غار کرنے کی ضرورت ہے عام الیکشن میں تاخیر جماعت اسلامی پاکستان کا سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ نائب امیر لیاقت بلوچ سابق امینے عبدالعق پچترالی نے درخواست تیار کر لی آئندہ ہفتے درخواست دار کی جائے گی درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ نگرہ حکومت کی جانب سے عام الیکشن میں تاخیر آئین کی آرٹیکل دو سو چوبس کی خلاف ورسی ہے عدالت الیکشن کمیشن کو انتخابی شیڈیول چاری کرنے کا حکم ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ گریڈ اکیس اور بائیس کے سیول سیرونٹس کو میارٹ لسک کے بغیر رہائش گاؤں کی الارٹمنٹ روپ دی وزارتی ہاؤسنگ اور وزارتی قانون کی سیکٹریز یکم ستمبر کو اسلامباد ہائی کورٹ طلب جسٹس بابر ستار نے گیارہ صفات میں مشتمل تحریر حکم نامہ جاری کر دیا تحریر حکم نامے میں کہا گیا وفاقی حکومت میں اہم حدو پر منظور نظر سرونٹس کو میارٹ لس نظر انداز کر کے الارٹمنٹ کی گئی ایمان وزاری کی زمانت بعد از گریفتاری کی درخواست پر سماعت 28 اگست تک ملتوی انسانت دہشتگردی عدالہ اسلامباد کے چرچ اببالحسن آسل کرنین کے رخصت پر ہونے کے باعث سماعت ٹیوٹی چرچ نے کی عدالت نے اگلی سماعت پر ایمان وزاری کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے نگرام وزرعالہ پنجاب محسن نکوی کا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال قصود کا دورہ ایمرجنسی بچہ وارڈ اور مختلف وارڈز کا معاینہ کیا مریضوں کے لیے فرام کردہ طلبی سہولتوں کا اجائے سالیا مزرعالہ محسن نکوی نے مریضوں کی آیادت کی اور اسپتال میں مہیا کردہ طلبی سہولتوں کے بارے میں استفسار کیا مریضوں کا اسپتال میں فرام کی جاری والی سہولتوں مریضوں کے اعتمارداروں نے پانکنگ کی اور اوڈ چارجنگ کے بارے میں شکایات کی مزرعالہ محسن نکوی کا ایم ایس کو اوڈ چارجنگ کی شکایات کے فور ہی ہزارے کا حکم کہا مریضوں کو مفتدویات کی فرامی میں کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی پاکچین اقتصادی رہداری فعل بین القوامی روڈ ٹرانسپورٹ کے تحت پاکستان اور چین کے درمیان تیچارہ شروع کارگو ٹرکوں کا پہلے کافلہ چین کے شہر کاشغر سے پاکستان کے لیے روانہ این ایل سی کا چین کی معروف کپنی سیوہ لوجسٹک کے ساتھ اشترہ کی اہم پیشہ پاکستان چین اقتصادی رہداری منصوبے کی دسمی سال گراہ کے موقع پر عمل میں آئے